دھرم گروہ ملک کے طور پر دنیا کے سامنے اُبھر کر آ رہا ہے اور بھارت کو آج اپنے آپ میں ایک مثال کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اپنے امن سے اپنے چین سے اپنے شانتی سے اپنی ایکتہ سے تو ایک بار پھر سے آپ کا تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ جو خاص مہمان اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ نئے مہمان اس وقت جو جڑ رہے ہیں وہ ہے مولانا عمر علیہ السلام جو کی آل انڈیا امام ارگنائزیشن کے اب دھکش ہے سواگت ہے الیاسی صاحب آپ کا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سوامی چیدانند موجود ہیں جن سے ہم پہلے بھی آپ کو روبروکر آ چکے ہیں سواگت ہے سوامی جنگ پر پھر سے آپ کا ہمارے ساتھ دیوان سید جینرل عبدین علی خان صاحب موجود ہیں کیونکہ سجدہ نشی ہے درگاہ حضرت خواجہ محمد دین چشتی کے جن کی آواز کو خود خواجہ کی آواز کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ پکھیات جین منی آچار لوکیش ہیں جنہیں ابھی ابھی شانتی پرسکار سے بھی نوازا گیا ہے سواگت ہے آچار لوکیش آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ جانے منے شیعہ دھرمگرو اور پکھیات بدوان سید قلب رشد رزوی صاحب بھی موجود ہیں اپنے خاص موانوں سے بات کریں اس کے پہلے کچھ تصویریں آپ سے کچھ گھنٹے کے بعد فیصلہ آنا ہے جس کے لئے دیش نے ساٹھ سال کا انتظار کیا آیودیا پر دوپہر ساڑھے تین بجے علابہ آدھ ہائی کورٹ کی لخنو بینچ کا فیصلہ آئے گا امیود ہے یہ فیصلہ دیش میں بھائی چارے کی نظیر رکھے گا راج نیتہ دھرمگرو ابھی نیتہ سب امن کی اپیل کر رہے ہیں ہر اندوستانی بھی یہ چاہتا ہے کہ شانتی سوہارت قائم رہے ہیں دیش سرکشہ کے لحاظ سے سارے مامنے فیض آباد کی عوالت سے ہائی کورٹ کی وشیش بینچ کو سوپ دیئے گئے اب لخنو بینچ کے تین جج جسٹس ایسیو کان جسٹس صدیر اگروال اور جسٹس دیوی شرمہ کی پیٹ اس کا فیصلہ سنانے والی ہے لیکن اپنے درسکوں کو ہم ایک بار پھر سے بتا دیں یہ فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بھی عدالتی لڑائی کے کانونی لڑائی کے دروازے دونوں پکشوں کے لئے کھنے ہیں اگر کسی پکش کو یہ فیصلہ پسند نہیں آتا ہے ہمارے ساتھ راجیب انجن جڑ رہے ہیں لخنو سے زینو سنبادہ تھا سیدھے راجیب کے پاس سلتے ہیں راجیب تیاری تو آپ نے دکھا دی کیسی ہے لگ رہا ہے کہ بڑی سمجھداری سے پورا انتظام کیا گیا ہے لیکن تیاری کے علاوہ ایسا کچھ کیا ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اہم طور پر کسی بھی نیائک میڑے کے لئے جس طرح کے انتظامات ہائی کورٹ پرشاسن نے کیے ہیں یا جیلا پرشاسن نے کیے ہیں اس طرح کے انتظامات کبھی دیکھنے کو نہیں ملے اور ایسا اس لیے ہے کہ جب سے بھارت آجاد ہوا ہے ایسا کوئی مقدمہ تھا بھی نہیں جس کے فیصلے کا انتظار پکشکاروں سے زیادہ کروڑوں لوگوں کو نشطی طور پر جس بھے اور ایمانداری کی بات رہی تاب کر رہے تھے وہ بھے پرشاسن اور شاسن میں بھلے ہو لیکن جنتہ میں سمجھداری پوری دیکھ رہی ہے لخنو کی سڑکوں پر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم صوبہ نکلے تھے اور ابھی یہاں پر اگر دیکھا جائے کہیں کوئی انشچتہ کا ماحول نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے جس سے لگتا ہے وہاں پوری کے پوری سمجھداری ہے ساری چائے کی دکانیں روج کی طرح لوگ اخوار پڑھ رہے ہیں اکبار والا دودھ والا سب سڑکوں پر چل رہے ہیں اور پورا کا پورا جیون بلکل سامانے طریقے سے یہاں پر چل رہا ہے اور اس کے لئے مجھے ایک شیر بھی یاد آتا ہے روہیت کہ تیرے وجود سے کم میرے وجود سے کم تیری جان تھوڑی ہے یہ جھگڑا تیرے میرے درمیان تھوڑی ہے جو دھرم گروہ ہمارے ساتھ اس دھرم سنسد میں موجود ہیں جن تک لوگ اگر نہیں پہنچ پا رہے تو آج وہ دھرم گروہ ان کے گھر تک پہنچ رہے ہیں بے شک ٹی وی کے مادم سے لیکن ان کے دلوں تک وہ آواز اتر رہی ہے ہمارے ساتھ مولانا عمر علیاسی صاحب اب لے بھی جڑے ہیں علیاسی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپیل جو کرنا چاہیں درسکوں سے سب سے پہلی وہ اپیل میری بزارش تمام پورے ہندوستان کے عوام سے کہ ماحول میں ہمیشہ شانتی رہنی چاہیے فضا اچھی رہنی چاہیے یہ ملک کے حط میں ہوتا ہے میں تمام پورے ہندوستان کی پانچ لاکھ تیس ہزار مسجدوں کے سنگڑھن کا عدیق شوں تمام مسجدوں سے اماموں سے مدرسوں سے خاص طور پر میں اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آز زہر کی نماز میں زہر کی نماز کے فوراً بعد ملک کے لیے سلامتی کے لیے بھائی چارگی کے لیے ہر امام دعا کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اپیل کریں کہ ملک میں شانتی بنی رہنی چاہیے آج جس طرح کا یہ احتحاسک فیصلہ آ رہا ہے ہمیں سب کو چونکہ کوٹ کا فیصلہ ہے ہم سب کے لیے ماننی ہیں تو اس لیے ہم سب مل کر اس کے عادر سمان کے ساتھ اس فیصلے کو مانیں گے یہی میری ایک اپیل ہے بلکل رزی صاحب ایک چیز جو انہوں نے کہی احتحاسک فیصلہ ہے لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ ایک احتحاسک دن کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ آج کی شروعات ہم دھرم سنسد کے ساتھ کر رہے ہیں ہم جو تصویریں وہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں احتحاسک ہیں جس طریقے کی اپیلیں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ نیتاؤں کی طرف سے ہو سرکار کی طرف سے ہو وہ ابھی نیتاؤں کی طرف سے ہو وہ دھرم گروہ کی طرف سے ہو یا اہم آدمی کے اپنے من کی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ دن اپنے آپ میں آج یہ کہتے ہیں آسک دن کی طرح لگ رہا بلکل جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ دن قانون کی بالا دستی کا دن ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیا پالکہ کی جیت ہونی چاہیے ہم اپنی مذہبی کتابوں کے بعد جس مقدس کتاب کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں وہ قانون کی کتاب ہے ہم بے شک مسلمان ہیں ہم بے شک ہندو ہیں ہم بے شک کرسچن ہیں ہم بے شک یہودی ہیں ہم بے شک کسی بھی مکتب فکر سے ہیں لیکن ہمیں بھارت کے سبیدھان پر رشواس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں مظلوم کو دیکھا جاتا ہے مظلوم کی ذات نہیں دیکھی جاتی گنہگار کے جرم کو دیکھا جاتا ہے اس کے کاسٹ کو نہیں دیکھا جاتا ججز دلیل قائدے اور قانون دیکھتے ہیں وہ لباس نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوا انسان پگڑی میں ہے یا بھگوا چولے میں ہے وہ کس مکتب فکر کا ہے ہم سلام کرتے ہیں ہندوستانی قانون کو اور ہندوستان کی عوام سے بس اتنا کہنا چاہیں گے جیسا کہ ہمارے علماء نے ابھی کہا کہ ہمیں نماز کے بعد دعا کی ضرورت ہے میرے بھائیوں زمین سے آسمان کی طرف جانے والی وہ دعا بالکل قبول نہیں ہوتی جس میں بندہ زبان تو ہلاتا ہے لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں کرتا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پروس میں بسنے والا اور رہنے والا انسان ہندوستانی ہے تو تمہارا دل بھی اس کے لئے دھڑکنا چاہیے خود پیغمبر فرماتے ہیں ہمسائے کے حقوق کے سلسلے سے کہ تم اس وقت تک ایک لقمہ کھانے کے حقدار نہیں ہو جب تک تمہارا کوئی پروسی بھوکا ہے چالیس مکان کے حدود میں اس میں یہ بالکل نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے خواہو کوئی بھی ہو بندے خدا ایک مقام پر فرماتے ہیں لَيَشْكِرُ الْمَخْلُوْغِ فَشْكِرُ الْخَالِقِ جو بندے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خدا کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا میں نے بچپن میں اپنے مدرسے میں تعلیم کے درمیان جب میں جمعہ کی نماز میں گیا ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا قلبِ مرہوم قلبِ عابی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں میں پہلے انسان ہوں پھر مسلمان ہوں یہ سب سے بڑی سچائی ہر مذہب کی ہے کیونکہ کبھی جانوروں کو دیکھ کر یہ بحث نہیں کیا جاتا کہ یہ جانور کس مذہب کا ہے انسانوں کو دیکھ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان کس مذہب کا ہے تو پہلے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کے لیے سب سے بڑی چیز انسانیت ہے لقمان حکیم سے سب سے اچھی چیز کیا ہے تو انہوں نے بکرا کٹا زبان اور دل لاکر ان کے ہاتھ میں دے دیا کہا سب سے بری چیز کیا ہے پھر ایک بکرا کٹا اور دل اور زبان لاکر دے دیا تو وہ سیٹ کہتا ہے لقمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز سب سے اچھی ہو وہ سب سے بری ہو جائے یا جو سے سب سے بری ہو وہ سب سے اچھی ہو جائے تو لقمان کہتے ہیں سیٹ سے کہ یہ حقیقت ہے دنیا کی اور یہ سچائی ہے کہ اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے دل اور زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں اور اگر آدمی برا ہے تو اس کے دل اور زبان سے بری کوئی چیز نہیں میں جو سارے ہندوستانی ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں ان کے دل اور ان کی زبان سے یہ امید رکھوں گا ان کے مذہبوں کے مادیم سے گزارش کرتے ہوئے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچی ہو اور ہندو وہ کہا جاتا ہے جو اہنساکاری ہو جو ہمارے جینمونی بیٹھے ہوئے مچھر مکھی کو بھی نہ مارتا ہو جو جیو کی عزت کرتا ہو تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ہندوستانی ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے اور یہ بھی ثبوت دینا ہے کہ صرف مکہ میں سچا مسلمان نہیں ہوتا بھارت میں بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے جو ملک کے لیے جیتا ہے اور ملک کے لیے مرتا ہے دیوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں دیوان صاحب آپ کی آواز تو خود خوازہ کی آواز کری جاتی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی لوگوں سے کچھ اسی طرح کی اپیل کریں جیسی رزوی صاحب کر رہے ہیں جیسی علیہ السلام نے کی ہے دیکھئے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کمیٹی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ وہ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے دنیا انسانیت کو امن و آجتی کے جس پیغام سے روشناز کرایا وہ پیغام غریب نواز رحمت اللہ علیہ لے کر ہندوستان میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر رہ کر کے اس امن و آجتی کے پیغام سے دنیا انسانیت کو روشناز کرایا جب تک دنیا انسانیت آپ کے اس پیغام پر عمل پیدا رہی اس نے اپنے آپ کو ہر دور میں ترقی کے دور میں مقتلا پایا ہے لیکن جب سے دنیا انسانیت نے آپ کے اس امن و آجتی کے پیغام کو فراموش کیا ہے دنیا انسانیت اپنے آپ کو ہر طرف اخلاقی تنظل کے دور میں انتقلہ پا رہی ہے آج کا جو یہ پرعاشق دور ہے اس دور کے لیے میں صرف بارگاہ الہی میں دزبادوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو امن و آجتی کی تعلیم ہمیں ورسے میں ملی ہے ہم اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا انسانیت کو بھی اس طرف راغب کریں اور ایک ایسا قومی سندیش دیں کہ دنیا نہ صرف ہندوستانی ہے بلکہ دنیا اس کو یاد کرے